سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجودگی میں نماز پڑھ رہا تھا اور سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعلیہم السلام وہ بھی وہاں پہ مجود تھے میں نماز کے جب یعنی کہ تشہود میں بیٹھا میں نے اللہ کی حمد کی اتحیاتو للہ وصلواتو الطیبات اس کے بعد درود پڑھا اور اس کے بعد میں نے دعا مانگنا شروع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل تُعتا سل تُعتا مانگ تجھے دیا جائے گا مانگ تجھے دیا جائے گا یعنی جو درود شریف اور ذکر کے ذریعے متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قدوم کرتا ہے اور پھر ابن مسعود اُدھر ہی روایت کرتے ہیں ساتھ ہی جامعہ ترمزی میں دوسری حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ کہ ایک شخص آیا اس نے نماز کے دوران حمد و درود کے بغیر اے ڈریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا تو جب وہ فارغ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر کہا کہ سائل تُو نے مانگنے میں جلدی کی تجھے چاہیے کہ جب دعا مانگنے لگے پہلے اللہ کی حمد بیان کر پھر مجھ پر درود پڑھ اور پھر اللہ کی ترمہ توجہ ہوں اور اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور شخص آیا یعنی ابن مسعود وہ خود تھے اور اس نے اللہ کی حمد اور درود کے ذریعے دعا مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سل دُعْتا سل دُعْتا مانگ تجھے دیا جائے گا درود شریف میں میں الگ سے بھی لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 56 کے عنوان سے دو گھنٹے کی گفتگو ہے درود شریف کے صحیح فضائل اور صحیح آقام و مسائل بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہر اینگل سے درود شریف کے حوالے سے آپ کو وہ سمجھ لے کہ انسائیکلوپیڈیا ہے وہ لیکچر مسئلہ نمبر 56 اہلسندتوال.com پہ تو دعا کے لئے حمد اور درود شریف ضروری اس لئے دیکھیں نماز کی انٹیلیکچول ترتیب ہے آپ پہلے دعا کرتے ہیں اتحیاتو لیلہی وصلواتو وطیبات اللہ کی حمد کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایوہ نبیوں اس کے بعد آپ درود پڑھتے ہیں اور اینڈ پہ آپ دعا مانگتے ہیں کوئی بھی دعایں مانگیں یہ بھی مانگیں جو میں وضائف بتا رہا ہوں کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے مشکات میں آپ کو تشہد والے چپٹر میں یہ حدیث مل جائے گی کہ نماز میں تشہد میں درود کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو یعنی عربی میں مانگنا ہوگا دعائیں مانگیں دعائیں ماسورہ کتاب و سنت میں جتنی یہیں وہ مانگیں اس کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں اگر الفاظ درست ہوں لیکن عربی زبان ہے تو یہ پہلا وظیفہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 3505 مشکات میں 2292 نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر 87 اور 88 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من المعالمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی ماملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آ گیا نا اور کتنا بڑا فتوہ آیا میرے بھائیو سورہ سافار 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا لَا لَبِثَ فِي بَطَنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں بکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسمائی آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائی آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ اور کس طریقے سے اے اللہ تُو تو پاک ہے نا تُجھ سے تو غلطی نہیں ہوگی میں بند ہوں غلطی کروں گا اللہ نے تو معاف کرنا ہے نا کیونکہ بند نے اپنی عارضی کا اظہار کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بتائے اللہ یہ تیری قوالٹی ہے تُو غلطی نہیں کرتا تو میں تو انسان غلطی کروں تو یہ ہے پہلا وظیفہ دوسرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیسل نمبری کے مطابق تین ہزار پانٹ سو چوبیس نمبر حدیث ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح سند المستدرق لحاکم میں انٹرنیسل نمبری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باسک نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو بانوے نمبر ہے اور مشکات میں بھی دو ہزار چار سو چوبیس نمبر حدیث ہے انٹرنیسل نمبری کے مطابق تو صحیح سند المستدرق لحاکم اور سن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور وہ وزیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو بکارہ کرتے ہیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیر اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیس بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگلر کا سیگہ ہوگا اور اگر ہم بولیں گے نستغیس نون کے ساتھ تو یہ جمع کا سیگہ بجائے گا یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں باز اگر لکھیں ہوں نستغیس باز اگر لکھیں ہوں استغیس کے کریے وہ نستغیس جمع کا سیگہ بنا لیا جاتا ہے جیسے دعا ہے سن ابی دعود میں اللہم اجرنی من النار لیکن اگر جمع کا سیگہ بنائیں گے تو اللہم اجرنی من النار ہو جائے گا اس لیے دعا قنود کے الفاظ ہیں اللہم مہدنی فی من حدائید تو جمع کا سیگہ ہوگا اللہم مہدنا فی من حدائید یہاں پر بھی ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس سنگلر کا سیگہ اور نستغیس پلورل کا سیگہ جمع کا سیگہ کتنی بہترین دعا ہے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ بھی اسماء آزم میں سے ہے سنن نسائی القبرہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ دس ہزار چار سو بانوے اور المستدر الحاکم میں ایک ہزار آٹھ سو پاسٹھوں پر اب یہاں پہ میں ایک زمناً بات بتا دوں سنن نسائی القبرہ کے بارے میں چونکہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے بھائیو ایک سنن نسائی وہ ہے جو کتب ستہ میں ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ کتاب لکھی ہے امام احمد بن شعیب نسائی رحمہ اللہ تعالی المتوفا تین سو تین ہجری کتب ستہ میں یہ ویسے پانچویں نمبر پر گنی جاتی ہے لیکن بخاری اور مسلم کے بعد دنیا میں سب سے صحیح ترین کتاب سنن نسائی ہے سب سے کم ضعیف حدیثیں اس کے اندر ہیں بخاری مسلم کے بعد تیسرا نمبر اس کتاب کا ہے دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب بخاری مسلم کے بعد صحیح نہیں ہے جتنی سنن نسائی ہیں سنن نسائی جو ہمارے پاس کتب ستہ میں ہے اس میں ہیں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ احادیث انٹرنیشنل امریک کے مطابق اور یہ ساری انٹرنیشنل کتابیں عربی میں انگلیش میں اور اردو میں ہماری ویب سائٹ اہلِسنطباق.com پہ فری اس کا پی ڈیئر مجود ہے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں پانچ ہزار سات سو اکسٹھ حدیث ہیں اس سنن نسائی میں جو ہمارے پاس ہے اسے ویسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے سنن نسائی السغرہ چھوٹی سنن نسائی کیونکہ امام نسائی نے یہ کتاب نہیں لکھی امام نسائی نے کتاب لکھی تھی سنن نسائی القبرہ بڑی سنن نسائی اور اس میں حدیث ہیں انٹرنیشنل امریک کے مطابق گیارہ ہزار سات سو ستہ بہاری مسلم سے بھی زیادہ حدیث ہیں لیکن یہ امام نسائی کے ایک شگرد تھے امام ابن السنی انہوں نے اس کو مختصر کر کے چھوٹی کتاب بنا دیا اور اب پبلک میں یہی چھوٹی کتاب مشہور ہے اس کی وجہ سے جب ہم سنن نسائی القبرہ کا آپ مشکات میں دیکھیں گے تو وہ فرق نہیں کرتے ہیں جب وہ سنن نسائی کا حوالہ دیتے ہیں تو آپ کو نسائی میں وہ ملے گا بھی نہیں وہ القبرہ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اس تفریق کو مانتے نہیں وہ تو سنن نسائی القبرہ کو سنن نسائی مانتے ہیں جبکہ ہماری پبلک جو ہے وہ سنن نسائی وہ میں ہماری حوالہ دے رہا ہوتا ہوں کہ جی سنن نسائی القبرہ میں نو ہزار نو سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے کہ جو آیت القرصی پڑھ لے فوراں بعد کسی بھی نماز کے فرض کے فوراں بعد تو مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا تو لوگ کہتے ہیں جناب نسائی تے حدیث ہیں جناب پانچزار ساسو اکارٹھ ہیں تو اسی نو زار نو سو اٹھائی کی تو پہ دس دے ہو تو میں ساتھ حالانکہ بول رہا ہوتا ہوں سنن نسائی القبرہ میں نے کبھی اس کے بغیر نہیں بولا تو القبرہ سے آپ کا دماغ تو کام کرنا چاہیے القبرہ کیوں بول رہا ہے ساتھ کوئی سغرہ بھی ہے جس کی یہ القبرہ ہے بڑی اور ہمارے گرین کارڈ میں یہ وظیفہ لکھا ہے القبرہ کے ساتھ اسی طریقے سے جو میرا واقعہ کربلا کے اوپر ڈیڑھ سو اسناد پر مشتمل پانفلٹ ہے ریسرچ پیپر نمبر پانچ بی واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سہی الاسناد احادیث کی روشنی میں بہتر کا تو ٹائٹل ہے شہدائی کربلا کی نسبت سے احادیث اس میں ایک سو پچاس ہے اس میں اکثر حدیثوں کے والے میں نے سننسائی القبرہ سے دی ہوں وہ لوگ کہتے ہیں مل نہیں رہی ہے تو میرے بھائی وہ سننسائی القبرہ آپ کے پاس ہوگی تو آپ کو ملے گا نا تو سننسائی القبرہ الگ سے وہ اصل کتاب ہے اس میں سے سننسائی الصغرہ بنائی گئی ہے اسی سننسائی القبرہ کا چپٹر ہے خصائص علی جس میں ایک سو چورانوے حدیث ہیں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کی شان میں امام نسائی نے ناسبیوں کے خلاف وہ کتاب کا وہ چپٹر لکھا وہ خصائص علی چپٹر ہے سننسائی القبرہ کا اس طرح سے فضائل صحابہ بھی امام نسائی کی جو کتاب ہے وہ بھی اسی کتاب کا چپٹر ہے اسی طرح سے عمل اليوم واللیلہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں وہ چپٹر بھی اسی سننسائی القبرہ میں سے ہے اسی میں یہ وظیفہ ہے کہ جو آیت القرصی فرض نماز کے فورم آت پڑھتا ہے تو مرتے جنت میں داخل ہوگا میں نے اس کتاب کے اس چپٹر کا حوالہ نہیں دیا وہ لقص سے بھی چپٹر چھپاوا ہے جس میں خصائص علی علق سے ہے فضائل صحابہ لقص سے ہے فضائل صحابہ بھی اردو ترجمہ اور تحکیم کے ساتھ چپ چکی ہے اور یہ عمل اليوم واللیلہ دن رات کے جو اذکار ہیں یہ بھی لقص سے عربی میں چھپی ہوئی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دیتا میں سننسائی القبرہ کا کہتا ہوں نو ہزار نو سو اٹھائیس آیت القرصی کا وزیفہ تو یہ سننسائی القبرہ کا میں نے حوالہ دیا ہے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیف دس ہزار چار سو بانوے صحیح طریق ہے بعض اوقات کسی ایک کتاب میں ضعیف ترمزی کا اس کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے سننسائی القبرہ اور المستدرل الحاکم کا طریق جو ہے وہ بالکل صحیح ہے جس طریقے سے سنن ابی دعوت اور سنن ابن ماجہ میں کتاب والنکاح چپٹر میں حدیث ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے تو ابو دعوت اور ابن ماجہ کی روایت ضعیف ہے اس میں شریک القاضی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے لیکن اب اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں کیونکہ اس سما کی تصریح سنن البحیقی کے اندر موجود ہے القبرہ میں تو ہم پھر اس کی بنیاد پر کہتے ہیں چونکہ وہاں پر صحیح لہذا اس کو ہم کہتے ہیں شواہد کی بنیاد پر صحیح یہ میں آپ کو ٹیکنیکل چیزیں بتا رہا ہوں یہ بہت چیزیں جو آپ کے کئی وہ جو بڑے بڑے علماء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں ان کو بھی یہ باتیں نہیں پتا ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں جناب آپ کی تو پڑھے ہو اور میں کہنا پائی میرے آئینسٹائن تھے نیوٹن لو کسی مدرسے تو پڑھنا یہ ضرورت نہیں ہوندی نیوٹن اٹھویں کلاس ہی نسے ہویا ہے آج نیوٹن ہوتے پی ایس ڈی ہوندی فیسکس تھی مجھے غامدی صاحب کا جملہ یاد آیا ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو روایتی علماء ہیں اور مولانا مدودی آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں ان کا روایتی علماء جو ہیں یہ تو مدرسوں کے سٹوڈنٹس اور فارغ تحصیل ڈگری اولڈر ہیں اور مدودی صاحب جو ہیں ان کی مثال تو آئینسٹائن اور نیوٹن والی ہے ان کے اوپر پی ایس ڈی ہوتی ہیں ان مدرسوں کی آؤٹپوٹ مدودی صاحب اور ڈاکٹر سرال ڈاکٹر زاکر نائک اور آمد دیدا صاحب تو نہیں ہو سکتے یہ گارڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو میں اس لیے صاحب کلیر کر رہا ہوں تاکہ یہ جو امبیگوٹیز آتی ہیں اس حوالے سے وہ کلیر ہو جائیں بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق چار ازار پانچ سو تری سیٹ نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں وہ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اس کے دن وہ شیر جو بنا دیا ہوا نعم المولا و نعم النصیر ویسے الگ سے آیت ہے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شیر نہیں بنانا بس اتنی وظیفہ ہے حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ علی عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل تو حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت وظیفہ قرآن میں آیا ہے وہ ہے یہ آل عمران 173 اور صحیح بخاری 4533 اور مجھے بڑا وجد آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگے تھے انہوں نے اس وقت اللہ کو ان الفاظ کے ساتھ پھوکا حسبن اللہ ہوا نعم الوکیل اچھا یہ جتنے بھی وظیف ہیں میرے بھائیوں ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا ورنہ آپ سوزانہ جیتی مرضی تصمیع کھیجتے رہے کوئی فرق نہیں پھرے اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیف ہے پڑھیں نا اردور ترجمہ بے شک آتا بھی ہو رہا ہے ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں یعنی آپ پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے آپ دیکھیں یہ سوت القرآن چینل میں جب وہ عربی چل رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ مراج الدین خان کا ترجمہ شروع ہوتا ہے نا کیسے کب کبھی تاری ہو جاتی وہ ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے نا ابھی اہمی تو نہیں کیامل لیل میں رو رہے ہوتے ہیں ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین یا حسبن اللہ و نعم الوکیل یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث جو بھی وظیفے پڑھیں نا ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہو اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دعائیں اور اس کے لئے کوئی تسبیح نہیں کہجنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے سو دفعہ پڑھ رہے ہیں تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں بھی اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لئے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی پروٹوکول نہیں ہے اب مائشہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بھی اللہ کو یاد کر لیا کرتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے جنابت والے چپٹر میں ہر حال میں اللہ کو یاد کر لیا اور جو قرآن میں بھی دعائیں یا اذکار آئیں ہیں جب آپ حالت جنابت میں بھی اس کو کریں گے نا تو اس پہ قرآن کا حکم نہیں لگے گا جامعہ ترمزی اور ابو دعود میں جو حدیث ہے کہ حضرت علی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے معنی نہیں ہوتی تھی تو اس سے مراد قرآن کی تلاوت ہے اگر قرآن کی دعائیں جیسے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم یہ بھی تو قرآن ہے سبحان اللہ بھی تو قرآن ہے یہ اذکار جو ہے جب آپ اذکار کی نیز سے پڑھوں گے پھر یہ قرآن نہیں شمار ہوں گے ذکر شمار ہوں گے اور اس کے لیے نہ وضو پروٹوکول ہے اور نہ غسل کا ہونا ضروری ہے ہر حال میں اللہ کو یاد کریں یونس علیہ السلام نے کتے یاد کیتا ہے فِذُلُمَار مچھلی کے پیٹ میں جانا کوئی اگر بطی تھی اور تافن پھیلا ہوا تھا اور اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا یہاں پہ وہ جناب کیس طرح وہ روشن کرتے ہیں پھر سوالکھ دفعہ پڑھواتے ہیں یعنی میں بتا رہو آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے یعنی آیتِ کریمہ کی اصلیت تو موجود ہے کتاب و سنت میں لیکن آدھا جو سچ جھوٹ ساتھ ملا لی ہے اس کے ادھے سارا بیڑا گھرک کر دیا ہو اور بجائے یہ کہ لوگوں کو یہ وظیفہ بتایا جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو ان الفاظ میں یاد کریں اس کو انہوں نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا ہوئے اور اس نے سوالکھ دفعہ ختم اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا ہوئے تو یہ تین وظائف تھے بڑے اہم اس حوالے سے اور میں نے اس کو ضروری سمجھا کہ میں یہ ضرور بتا دوں تاکہ لوگ اس پہ ایجوکیٹ ہوں ان وظائف کو کریں اور مسئلہ نمبر ایٹی ٹو میرا الگ سے میرے بھائیوں رکارڈ ہیں مسئلہ نمبر ایٹی ٹو اسماء آزم اور دعا کی قبولیت سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں میں نے اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ موٹے موٹے تین وظیفے جو بتا دیئے انہی کو اگر کوئی لے لے اپنی دعاوں میں انہی وظائف کو کرے تو اللہ تبارک و تعالی ہر معاملے میں جو ہے وہ انشاءاللہ و تعالی کفائیت فرمانے والا ہے